شارو کھانے مست کرنے ہوں کیسے مست کرنے ہوں بلکل تو مست کلاڑی جیون میں سہمات نہیں دیکھا کرتا ہے صبح مہورت کون کہے دن رات نہیں دیکھا کرتا ہے اور جس کو آگ لگی ہو لاغ لگی ہو آگے بڑھنے کی ایسا بڑھنے والا کسی کی باٹ نہیں دیکھا کرتا کیا بات تمہیں صاحب آپ کے ساتھی بھی ہیں آپ کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ سب کو دھیلے دھیلے چھڑے 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 اور ہمارے درشکوں تک وہ تمام باتیں پہنچا ہیں جنکہ ہم پھل جڑیوں کی بات کر رہے ہیں بلکل بلکل پھل جڑیوں کی بات آپ کر رہے ہیں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اور آپ نے صحیح آدمی کو چنایا میں ان کو ان کی رگ رگ جانتا ہوں ان کوئیوں کے سارے کارنا میں جانتا ہوں اور یہ بلکل جس جو ویدھائیں ان کی ہیں ان کے سپیس لائزیشن کو میں نے بہت قریبی سے دیکھا ہے تو میں ان کی ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی پوری کوشش کروں گا تو دوستو ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہی قوی ہیں رمیس پانچال جی ہیں حالانکہ ہائٹ اور اس سے آئیے واچال جی ہیں اور کرپالو مہاراج کے اوتار ہے اور ابھی ان کی ہائٹ کا جو بڑھنے کا سلسلہ ہے یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے یہ گھر میں کوئی ایسی سکسیت ہے جو کس طرح سے ان کی ہائٹ بڑھاتی ہے ہم سیدھا سواگت کرتے ہیں رمیس پانچال جی بتائیں کس طرح سے آپ کے ہائٹ بڑی ہے پھلے تو آپ سب کو دیپاولی کی ہاردک سکان ہے اور کیسے ہائٹ بڑی ہے یہ تو میں تھوڑا میں ماں مینہ پانی کی ماں دیپاولی پر ماتی سوری کی آرادنا کر دیتا ہوں کر دو کی جوتی جگمگ جلو اٹھی گھر مندر ہر دوار جوتی جگمگ جلو اٹھی گھر مندر ہر دوار لکشمی مئیہ بانٹھی سب کو خوشی اپا جگمگ جلو اٹھی گھر مندر ہر دوار لکشمی مئیہ بانٹھی سب کو خوشی اپار سب کو خوشی اپار ہوا جگو جی آرہ گلے ملے بھدھائی دیئے بڑھتا بھائی چارہ گھر پانچال کل گھر مندر ہر دوار رائی مہا نیواز مہا کرتی ست دھرم ایمان کی جہاں پہ جلتی جوتی تو آپ سب کو دیباوالی کی بہت بہت ہر دکھ سکام ہے اور مست جی جیسا آپ نے کہا ہے کہ لمبائی بڑھنے کا کاران یہ کی ہے جی دیا مہی کرونا مہی ممتا مہی جو آپ کی بھا بی جی اس کے بیلان کی گرد ہماری اوپر چلتی رہتی ہے اسی کاران سے ہم ہے جو یہ ایسا بات سے پیٹ کے ہو گئے میری پتنی کو میرے وہ چھوٹا بچہ ہے جی گر میں کرکٹ کھیل رہتا پتھا گے دوچھلی ٹیوب لائٹ پوٹی اس کی ماں کو اس نے اس کی ماں نے اس کو جوردار کی ڈاٹ لگائی رہے سونو تو توڑ پھوڑ کرتا رہتا آگی بار تُو نے کوئی نے کوئی نے توڑ پھوڑ کری تو میں تیرے کو مار مار کے لمبا کر دوں گی وہ چھوڑا بھی اسی مستی میں بولا ممی ممی پہلے بتاؤ پاپا نے کیا پھوڑا کیا بات ہے تو دوستو ممی کی بات کو پاپا تک پاپا کی بات کو ممی تک پہنچانے والے بچے عزب ہوتے ہیں لیکن یہ بچے آزگل کے بچے ہیں آدھونک بچے ہیں اور یہ ایسے ایسے مہنگے فون مانگتے ہیں اگر ہم لا کے دیں گے تو کڈنی بیچنی پڑے گی دوستو لیکن آج سمیں بدل گیا ہے پہلے ہم رام کو پسند کرتے تھے سری رام کو پسند کرتے تھے آج آرام کو پسند کرتے ہیں پہلے ہمارے لکسمن جیسا بھائی ہوتا تھا بلکل چھوٹا بھائی ہوتا تھا اب تھوتے بھائی ہوتے اور اس کے بعد بھرت جیسا بھائی ہوتا تھا جو پادوکاؤں کو لا کے راج کروایا اب بھائی بھائی کی سینڈل پہن لے جائے تو دوسرے دن ماہ بارد ہو جاتی ہے تو گھر میں ماہول بدل گئے ہیں اب ون میں جانے کا بھی فائدہ نہیں ہے فورسٹ آر پرویبیٹیڈ ہو گئے ہیں کوئی بھی ہنومان جی جیسا سومی بھکت نہیں رہا کیونکہ سومی بھکت تو آپ میسیج کے ہی رہ گئے ہم تو ہمارے حالات تو کچھ بدلتے ہی جا رہے ہیں ایسے ہی میسیج کے ایک سومی بھکت ہمارے ساتھی کبھی وید جی دھادیج صاحب سے ہم ملانا چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ وہ چکری بم ہے جن کی چکر میں آگے ان کے باڑھ بھی گھنچکر ہو چکے ہیں تو وید جی کا ہم بہت بہت سواغند کرتے ہیں وید جی اپنے بارے میں کچھ بتا کہ آج پہلے تو درسکوں سے عبیبادن کریں اور پھر شروعات کرتے ہیں آپ سبی کو دیپاولی کی شکریہ ایک گیتی بھی دن کرتا ہوں سواغند کہ ہر دیے سے دیے کو جلاتے چلو ہر دیے سے دیے کو جلاتے چلو راشت پریم کی گنگا بہاتے چلو ہر دیے سے دیے کو جلاتے چلو یہ بطن ہے ہمارا ہی دوستو یہ بطن ہے ہمارا ہی دوستو اپنے پرانوں سے پیارا ہی دوستو پھس لے نت پیارے کی اگاتے چلو ہر دیے سے دیے کو جلاتے چلو راشت پریم کی گنگا بہاتے چلو ہے پسینے کی پوجا اس دور میں ہے پسینے کی پوجا اس دور میں تمہیں خوشیاں ملے گی ہر موڑ پہ جو روٹے ہیں ان کو مناتے چلو راشت پریم کی گنگا بہاتے چلو ہر دیے سے دیے کو جلاتے چلو نیویزن کر رہا ہوں دھرم کچھ بھی نہیں دیس کے سامنے دھرم کچھ بھی نہیں دیس کے سامنے سیتا تک چھوڑ دی تھی سویم رام نے سیتا تک چھوڑ دی تھی سویم رام نے مہمہ اپنے بتنے کی بتاتے چلو ہر دیے سے دیے کو جلاتے چلو راشت پریم کی گنگا بہاتے چلو بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا انہوں نے گیت گایا اور انہوں نے بتائی اگانے کی بات کی تو میں کہتا ہوں کی بنجر ہے جیون اگانی ہے فسلیں ہنشے کی دنیا میں تھوڑا سا دھسلیں ارے کچھ تو نبھائیں کرتا ہوئے اپنا تاکہ آنے والی نسلیں تھوڑا سبت ہسلیں تھوڑا تو ہسلیں نسلوں کو ہسانے کے لیے رام راج کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اگریج بڑے بھائی ہے اور وہ بات کرتے ہیں کہ رام راج میں گھی کے دیپک جلتے تھے پھر تیل نے کمان سنبھالی اب تو موم برتی جلتی ہے پچاس پیسے والی سنجیدہ بات بھی کرتے ہیں جن کی قویتہ کے گونپور دیس ویلیس میں ان کا پرچم لہراتا ہے کسور پارک صاحب کو میں آمنترت کرتا ہوں ابھی بھی اپنے آپ کشور سمجھتے ہیں بل بل صاحب میں کہتا ہوں کہ چاہے بڑاپا گھیر لے چاہے بڑاپا گھیر لے یا کرے بیماری جور میں کشور ہوں عمر بھر رہنا بہت بڑے سب ہمارے سبھی شرداؤں میں تیوالی کی شب کامنا دیتا ہوا کچھ موق تک سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ من مندر مندر میں دیپ جلے من مندر میں دیپ جلے اس روج دیوالی ہوتی ہے کیا بات بہت 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 اور گنا دویس کی برف گلے اس روج دیوالی ہوتی ہے واہ پیار پلے سب کے دل میں تیرے میرے اس کے اس کے اور دشمن سے بھی گلے ملے اس روج دیوالی ہوتی ہے اور دیوالی کے جو بدلتے ہوئے مہینے ہیں کچھ پانگتیاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیوالی کا دیوالی کا جگ مگ دیپ کتار نہیں ہوتی کیا بات ہے کیا بات ہے تو سمتہ سم رستہ اجاز سے سمتہ سم رستہ اجاز سے جن جن کے چہرے دم کے اور موسکانوں کا بھی نمائے ہو تو اس جیسا تیوہار نہیں تیوہار کی یہ پرونک دیکھ رہے ہیں پھل جڑیاں چھوڑ رہے ہیں ہمارے کبھی بار یہ پھل جڑیاں لگاتار جاری رہیں گے لیکن یہاں لیتا ہے چھوڑا سا بریک لیکن سکھ ہم کہیں کہیں ہمارا کہیں کھون چکا ہے لیکن سکھ ہمارے نیند ہمارے کہیں کہیں جا چکی تو میں اسی آدھار پر کہنا چاہتا کہ آنند میں نتے راس ہونا چاہیے زیادہ نیتا نیتے راس ہونا چاہیے امانگ بھرے اتصا اوصا اولا سلا پڑھا زیادہ جندگی زینے کا انداز دونا چاہیے زیادہ کہ کوئی ہمارے آس پاس کوئی بھوکا نا سوئے کسی کا حق نہ مرے بھوک تو لگتی ہے بھوکے کو پیزا برگر کھانے والا کیا سمجھے گا سوکھے کو بیاس تو لگتی ہے پیاسے کو ورنہ تو جالی میں سچمان بیٹھتا تیرے دلاسے کو اور نین تو آتی ہے مست ملنگوں کو ورنہ تو لوگ تکلیف سی دیتے ہیں پلنگ اور ماحول ہی اس طرح کا ہو گیا دوستو کہ ہم دو ہمارے دو ماں باپ کو باہر پھینک دو ہم دو ہمارے دو ماں باپ کو باہر پھینک دو پر جب جب یہ فارمولا دھرایا جائے گا تو چار کا یوگ ہی آئے گا اور ماں باپ کو پھینکنے والے ایک دن تیرہ بھی نمبر آئے گا لیکن جس ماں باپ کی رکشہ کے لیے کوئی پرند لے کے چلتا ہے تو بھائی کسور پارک صاحب ہمارے ان کی ایک بہت اچھی بزرگوں پر اچنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم سنیں بہت خوب بہت خوب آج جو سماج کی ویدنا ہے پشپندر جی لگتا ہے کہ یہ گلوبل گام ہونے کے قارن ہمارے جو بچے دور چلے جاتے ہیں اس کی ویدنا میں اس تیوہار کے مادیم سے کی بھائی ایسے سماج جو صدور گاؤں میں اپنے بزرگ مادیم بیٹھے ہیں ان کے پاس تک جائیں دو تین دوہوں اور پھر ایک گیت کے مادیم کہ بیٹا تو پردیش میں ہم بیٹھے ہیں گاؤں بیٹا تو پردیش میں ہم بیٹھے ہیں گاؤں دیوالی پہ آئے گا شاید چھونے پا دیوالی پہ آئے گا شاید چھونے پا بہت انتظار لمبی تو بہت انتظار کا ایک گیت کے مادیم سے میں ان بھوزرگوں کی ویدنا اس تیوہار پر میں بیٹھے ہیں اور مجھے ایک چھوٹی سی قویتہ یاد آتی ہے بچپن کی آپ سب نے بھی پڑھی ہوگی کہ چڑیا کے تھے بچے چار گھر سے نکلے پنگ پسار اتر سے دکشن کو دھائے پورپ سے پششم کو آئے لوٹ لات جب گھر کو آئے ماتا کو یہ وچن سنائے دیکھ لیا ہم نے جگسارہ اپنا گھر ہے سب سے پیارا لیکن اب وہ چڑیا کے بچے لوٹ کر نہیں آئے اور ان ماباپ کی ویدنا اس گھیت کے مادیم سے میں دے رہا ہوں بہت سوالہ اب من کس کے آگے کھولیں اب من کس کے آگے کھولیں ان گھاؤں کو کون ٹٹولیں کیا بات ہے بہت سوالہ نکلی پانک اڑ گئے پانکی نکلی پانک اڑ گئے پانکی لے پروازیں ہولے ہولے کیا بات ہے اب من کس کے آگے کھولیں ان گھاؤں کو کشوندر جی انسان گھروندہ بناتا ہے سب ساتھ رہنے لیکن جب وہ سپنا ٹوڑ جاتا ہے تو کیا بھیتی ہے کہ تنکا تنکا نیڑ بنایا شاید یہ ہے خودرت کی مایا کیا بات ہے کوئی بندھن کامن آیا ویکسٹ کچھ ارمان ہوئے کیا نکلے بہت گزب کے گولے اب من کس کے آگے کھولیں بہت ہے بہت ہے بہت بڑے بہت ہے اور ایک شبد میں نے کام میں لیا ہے ٹکر ٹکر مطلب آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے تو صرف دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے کہ ٹکر ٹکر تکتے ہیں نینہ دل کے ٹکڑوں تم خوش رہنا اب کیا ہے باقی کچھ کہنا جانے کب ہم سوکھے پتے تیج ہوا کے سنگ میں کھولیں بہت بڑی ہے اب من کس کے آگے کھولیں ان گھاں اور انتیم بن پڑھ رہا ہوں کہ ان دردوں کو پیتے پیتے ان دردوں کو پیتے پیتے یادوں کی جاگیریں جیتے پھر بھی ہیں ریتے کے ریتے پھر بھی ہیں ریتے کے ریتے ہم اپنی محنت سے کہتے ہم بھی بدلیں اپنے چولیں ہم اپنی محنت سے کہتے ہم بھی بدلیں اپنے چولیں کشور صاحب نے دیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف کشور ہی لگاتے ہیں لیکن کشوروں کے لئے انہوں نے بہت اچھا میسیج جو آج کے سمسمے کی وشعہ پر سیدھا سیدھا تیکھا پرہار کرتا ہے سوچنی پر مجبور کرتا ہے کیونکہ اب گھر کے چار دیواری کے بیچ میں چار دیوارے ہو گئی ہیں اس لئے کشور صاحب کا جو میسیج ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے اب ہم چلیں گے سیدھے وید جی کے پاس یہ اللہس کا تیوہر ہے ابھی پتہ لگا اس میں خوشیاں ہونی چاہیے پھر آپ ماتم جی سکل کیوں بنا گے بیٹھے ہیں نہیں میرے سکل ہی اس بکار کیا تو میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں جی با سکل ہے کہ گئے بڑے بڑے گیاں واہ ہے گئے بڑے بڑے گیاں یہ ہے کہ گئے بڑے بڑے گیاں یہ ہے دنیا کی کہانی ہے معافی ہے کہ گئے بڑے بڑے گیاں یہ ہے دنیا کی کہانی اور مردوں پہ بھاری جنانی جنانی بھی religious دنیا کی کہانی کہ بنے منتری دھوس جمعوے بہت بڑی ہے بنے منتری دھوس جمعوے بی بی کے آگے بھی گیاوے پرسر بھر رہے پانی یہی دنیا کی کہانی بہت بڑی ہے یہی دنیا کی کہانی بات کو کہ منتری افسر ہو یا جو کر منتری افسر ہو یا جو کر سب کے سب بھی بھی کے لو کر بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے راجہ سے بڑے کررانی یہی دنیا کی کہانی مردوں پہ بھاری جنانی یہی دنیا کی کہانی مرد آیا ہی ہے مرد ساپ کو خود کی کہانی یاد آ رہی ہے سواگد بی بی کو یدی راجی کرنا بی بی کو یدی راجی کرنا کہ ولہا میں ہائی بھرنا بہت بڑیا بہت بڑیا کہ ولہا میں ہائی بڑنا بہت بڑیا بڑنا یاد دلا دے نانی یہی دنیا کی کہانی اور مردوں پہ بھاری چنانی یہی دنیا کی کہانی بہت بڑیا بہت بڑیا داجی صاحب آپ نے بلکل پوری دنیا کی کلائی مت کھولی ہے کیونکہ آپ بیٹی لوگ جب سناتے ہیں تو اکثر اس طرح سے تھوڑے گمبیر ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اس میں مجھ جائیے یہاں لیتا ہے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہماری فل جڑیاں جاری رہے گی کسان بھائیوں آپ کا پسینہ اور راج سیٹ کے بی جی تو ہیں خوشحالی کا ادھار تو آج ہی اپنائیے راج سیٹ کے انت بھی کڑی چانچ پرک اور دیکھ بھال کے کارن سروشریشت گنبتہ پیکنگ شاندہ کفایت لا جباب سہکاری اور نیجی کندروں پر وطرن کی بےمثال بیوست تھا تو دیر کس بات کی کسان بھائیوں راجستان کی یشوش مکہ منتری ماننیے بسوندر راجے جی کے مارک دخصن میں راجستان اسٹیٹ سیڈ کارپریشن راجے کے کسانوں کو اچھی گنوٹا والے پلمانیت بی واجب دام پر اپلپ کرائے گا راجستان سٹیٹ سیڈ کارپریشن لیمٹیڈ بارا کسانوں کے حد میں پرسارد کسان بھائیوں کیا آپ جیرہ بونا چاہتے ہو بھارت بھر میں سب سے زیادہ بکنے والا اونی سیڈز لیمٹیڈ اہند آباد کا ریسرچ جیرہ بیچ اونی ایک سو گیارہ اور اونی ایک سو اکیس ہی وہ یہ تاکہ باد میں پچتانہ نہ پڑے آئی باول کمپ بک اوپن اپ آئی باول جائی جائی ویسٹرن بھائیو سنسودت جیرہ بیچ کنگ کرشنا اونی ایک سو گول بیچ کنگ اٹھارا کسانوں کو رکھے ایک قدم فاتی کے بیچ ہے نیرالے زیادہ فسل دینے والے فاتی بھی آج میرے بھائی اور گھر کو بچا کے دکھا تو میں ماننے مان گئی تمہیں دم ہے اصلی دم اور مجبوتی تو بانگر سیمنٹ میں مگر سیمنٹ سستانہ ہے سب صحیح اچھا کسان بھائیوں کیا آپ جیرہ بونا چاہتے ہو بھارت بھر میں سب سے زیادہ بکنے والا اونی سیٹس لیمیٹیڈ اہند آباد کا ریسرچ جیرہ بیچ اونی ایک سو گیارہ اور اونی ایک سو اکیس ہی بھوئی ہے تاکہ باد میں پچھتانہ نہ بڑے آواج کہاں جانے کی تیاری ہے میں بازار آ رہا ہوں بازار جا رہے ہو تو وہاں سے جپسم ضرور لانا جپسم کے کیا بھائی دے جپسم کے پانچ بھائی دے ہیں پہلا دلہن میں تیل کی ماترہ بڑھتی ہے دوسرا دلہن میں پروٹین کی ماترہ بڑھتی ہے تیسرا دانے سوڈول چمکدار بنتے ہیں چوتھا اوپج تو بڑھتی ہی ہے اور پانچوا بازار میں اس کے دام بھی بڑھیا ملتے ہیں ایک بات اور سرکار نے جپسم کو انودانت دروں پر سہکاری سمیتی اور بازار میں اپلپد کروایا ہے کسان بھائیوں ابھی آپ نے جپسم کے فائدے جانے ہیں جپسم آپ کی پسل کو تلرنی پسلوں کو ادھک اتپادن کے لیے بہت ہی آوشک ہے اتا میرا آپ شندرودہ کہ آپ اس وار اپنے کھیت میں جپسم کو ڈال کر ادھک اوبز اور ادھک تیل کی ماترہ بڑھیں ایسی میری آپ سے اپیل ہے باتیں تو میں اکثر کرتا ہوں لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ کاجو بھونے پلیٹ میں ویسکی گلاس میں اترا ہے رام راج ویدائک نواز میں اور یہ ادم گونڈوی صاحب کی لائنیں میرے کو بابا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری کچھ لائنے میں کچھ اتنا بڑا قوی نہیں ہو پر میں ہسی کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سب کے چہرے پر ایک سمائل آسکے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رام راج میں گھیکے دی PERک جلتے تھے پھر تیل نے کمان سنبھالی اب تو مومبتی جلتی ہے وہ بھی پچاس پیسے والی یہ میری قویتہ کا سیرسک میں انہیں شروع میں لائینیں سنائی تھی اب اس کے آگے کا بھاگ سنیے کہ گھی رام راج میں گھیکے دیپک جلتے تھے پھر تیل نے کمان سنبھالی اب تو مومبتی جلتی ہے پچاس پیسے والی اور گھیکے دیے جلائیں کیسے ان تیلوں میں تیل نہیں ہے گھی کے دیے جلائیں کیسے ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور تیل کے دیب جلانا بھی اب بچوں کا کھیل نہیں ہے اب بچوں کا کھیل نہیں ہے اور حالات اس طرح کے ہوگئے دوستو کمپیوٹر کا بڑا پریوک کر رہے ہیں بچے پٹا کے ملو کمپیوٹر بھی چل رہے ہیں کمپیوٹر پہ چلے فل جڑی کمپیوٹر پہ ہی پٹا کے چھوٹے اور بھوتک وادی اس جیون میں پیار کے بندن ٹوٹے جو پیار کے بندن ڈھیلے ہونے لگتے ہیں بھائی بھائی کا چارہ بڑھنے لگتا ہے بھائی چارہ کتم ہوتا ہے ملن سار وہ ہوتے ہیں سار نکلنے تک ہی ملتے ہیں تو حالات ہی بدلتے جاتے ہیں کبھی محول اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ سٹریس ہو جاتا ہے تو اس سمیں ہومر ہمیں کرنا پڑتا ہے باقی ہسی کی بات کرتے کرتے سنجیدہ ہونے کی کوشش بھی کرنی چاہیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی میری قویتہ ہے میری نانی کسید سے بھائی صاحب نے جب بجرگوں کی بات کی تو بجرگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ ورد ماں کونے میں دنیا مست سونے میں سوئی پی کے جام ہیں انہی کے آج نام اور حالات ایسے ہیں کہ گھٹ رہی ہیں بیٹیاں آپ تو بھائی کوک میں کیا کمی رہی بلا آدمی اور جونک میں اور مر رہی ہیں بچیاں کوپوشن اور بھوک سے بھاؤنا تو سننے ہیں کھڑے ہیں مانو روک سے اور بک رہی ہیں عورتیں گریب چاہے ترست ہے پیسوں کی اندھی دوڑ میں ہر ایک بندہ مست ہے تھک رہے ہیں مہاتما بیچ کر مہانتہ کر رہے ہیں دعوے روز لائیں گے سمانتہ لائیں گے سمانتہ تو کالا دھن بھی لائیں گے پہلے کرے بعد آپ چمنپراس بابا جی کا کھائیں گے اور جب بابا جی اس طرح سے کامو بی جی ہوتے ہیں تو جیڑ بھی جاتے ہیں تو بابا جی جب جیڑ میں جاتے ہیں تو وہ آتاکواتی مل گئے ان کو بولا بھائی تم کیسے بولا جی میں تو مانو تاکو مارتا تھا بم چھوڑتا تھا تو میرے کو یہاں آنا پڑا بولا تم کیسے بابا بولا ہم تم بم پھوڑتے تھے ہم پھل چڑیاں پھوڑتے تھے تو حالات بدلتے جا رہے ہیں دیش کے حالات ہی ہو گئے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب سمیدنا کی بات کرتے ہیں کہ میری نانی بہت اچھی تھی سیدھی تھی سچی تھی جب بھی میں گاؤں جاتا تھا رس ملائی کھاتا تھا موٹا ہو کر آتا تھا پھر میں پڑا ہو گیا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا نانی کو بھول گیا انٹرنیٹ پہ جھول گیا پر میں نے سنا تھا میری نانی مجھے بہت یاد کرتی تھی ایک دن نانی مر گئی بھگوان جی کے گھر گئی لیکن وہ مرتے وقت بھی مجھے یاد کر رہی تھی پر میں نگرا ہو گیا تھا بڑا ہو گیا تھا پیروں پہ کھڑا ہو گیا تھا نانی کو بھول گیا تھا انٹرنیٹ پہ جھول گیا تھا اور ایک دن جب نانی مرتے مرتے مجھے یاد کری تھی میں نہیں گیا تب مجھے کیا ہوا کبھی نانی یاد نہیں آتی تھی مہرے کو لیکن ساری دنیا کہتی ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے صرف نانی یاد رہتی ہے تو بھائی صاحب کی نانی واری بات سے مجھے بات یاد آئی اور میں چاہتا ہوں کہ جو پوسپ ہمارے بیچ میں ہے اور جو سمیدناوں کی بات کرتے ہیں ہم ان سے بھی کچھ سنیں کہ کھلی ہے مسکان آپ کی مسکان کہ کھلی ہے مسکان ماحول رونکائی ہے لگتا ہے ہر سہ میں تیری ہسی لوٹ آئی ہے اور خسنو ما کر دے جو ماحول کو تیری ہسی واقعی کریشمائی ہے تم جانتے ہیں کہ آپ بھی اپنے موک سے کوئی بات کریں کیونکہ آپ نے اتنا اچھا سنچالن کیا اور آپ جب ڈیویٹ کرتے ہیں تو اور الگ مون میں ہوتے ہیں آج پہلی بار آپ کوئی ہو کے بیچ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ ہمارے بیچ رہے ہیں اور آپ کی سمیدنا کی گئے ہوں آج میں تو پس کے آپ کچھ بتائیں کہ کس طرح سے نکلیں گے کچھ سنا کے بینا نہیں چھوڑ دیں گا ایسا چلیے پھر آپ کو سنائیں گے رچنا ہم آپ کو سنائیں گے کبھی کشور صاحب آپ بات کر رہے تھے آج کے دور جو بدل رہا ہے اس کی بات کر رہے تھے کچھ ماتا پیتا جب بجرگ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے کچھ پانکتیاں میری ہیں سکتا ادھر ادھر ہو جاؤں لیکن کوشش کروں آپ تک پہنچنے کی لیکن پہنچو تو آپ بھلوت بتائیے گا دل سے لیکھوئے چیز دل تک جہا جی بلکل میں وہیں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں کئی وقت کے پائیدان پر ہم کچھ اس طرح سے کھڑے ہو گئے کیا بات ہے وقت کے پائیدان پر ہم کچھ اس طرح سے کھڑے ہو گئے کی رشتے ہو گئے چھوٹے کچھ تم بڑے ہو گئے کچھ ہم بڑے ہو گئے کی پیار کی چار دیواری میں تھا کبھی میرا گھر پیار کی چار دیواری میں تھا کبھی میرا گھر اور اب دیکھو تو گھر میں ہے چار دیواریں پھر چھوڑیے اسی چار دیواری میں رہتا تھا میرا کنوا دادا دادی کاکا کاکی تائی تاؤ بہن بھائی کاکا نے ڈالا ڈاکا وقت کے ساتھ تاؤ کے بدل گیا انداز بہن ودا ہو لی بھائی بھائی نہ رہا اس ایک آنگن کے بھی دو دھڑے ہو گئے کچھ تم بڑے ہو گئے کچھ ہم بڑے ہو گئے کل تک جو سب کچھ ہمارا تھا کل تک جو سب کچھ ہمارا تھا آج دیرہ میرا ہو گیا پیار کی اس آنگن میں تنہائیوں کا ڈیرہ ہو گیا اور نیم پلیٹ بدل گئی دروازوں پر کل تک جو سب کچھ ہمارا تھا وہ آج دیرہ میرا ہو گیا پیار کی اس آنگن میں تنہائیوں کا ڈیرہ ہو گیا اور نیم پلیٹ بدل گئی دروازوں پر اب آنگن میں بیٹھے میرے داجا جی جب دیکھتے ہیں گھر کا سونا آنگن ہم بڑے ہو گئے کہ ہم نادان تھے کہ جب ہم نادان تھے دنیا کو سمجھنے کے لیے پریشان تھے پریشان تھے تب ماں باپ نے پالا سنبھالا پڑھایا لکھایا آپ گے لیکن جب ان کو سمالنے کا سمیں آیا تو ہم پریشان ہو گئے ہیں لیکن جب ان کو سمالنے کا سمیں آیا تو ہم پریشان ہو گئے دادا دادی اور نانا نانی کی وہ شہد سے بھی میٹھی باتیں ہیں ارے وہی پروچن آج کیوں کڑے ہو گئے کیونکہ کس تم بڑے ہو گئے اور کچھ اب میں گھر گھر کی کہانی پر جانے کوشش کر رہا ہوں کہ پتا جی کی ایک آواز پر گوھر فرمائیے گا پتا جی کی ایک آواز پر ماں کھڑی رہتی تھی گھر کو ساد کر جو پتا جی نے حکم دے دیا اور اکھر سے پالنا ماں کرواتی تھی کہ نے یہ کرنا ہے پورے گھر کو ساد کے کھڑی رہتی تھی تو پتا جی کی ایک آواز پر ماں کھڑی رہتی تھی گھر کو ساد کر اور آج دیکھو تو ہم کھڑے ہیں سادک سے تعلیم کی آڑ میں حکم چلاتی ہیں جورو اور مرد بیچارے چھڑے ہو گئے کچھ تم بڑے ہو گئے کچھ تم بڑے ہوگئے کچھ ہم بڑے ہوگئے خبر دیخا رنگ جمانے کا سرور چڑھ گیا پیسہ کمانے سب ایک پھر دیکھا رنگ جمانے کا سرور چڑھ گیا پیسہ کمانے کاقابہ ہی کا گلا ریتا پڑوسی کی کھڑ ڈاکہ ڈالا دو پیسے جے میں آگے حضورد تو کیوں نہ آتا لوںے ہم نے ٹی کالر ہوسر چھولی ہے ہم نے یہ کسی ہوں چاہی آگے کوا اور پیچھے کھائی کہ ارے یاروں کس موڈ پر آکر ہم کھڑے ہوگئے کیا خاک تم بڑے ہوگئے اور کیا تو ایک چھوٹی سی بہونا ہے پوچھا نہیں کوشش مہیں کیا جندگی نے ہمیں کس مور پر لیا جی صحیح کہتا ہوں روڈ پر لیا اور جندگی میں ہم پیچھے رہ گئے مکہ تو اٹھتے رہے گھر میچے رہ گئے تو بہت اچھی بات پسپ کے اندر سے واقعی جو مہک نکلیے بھائی صاحب آپ سب کو کلیپ کرنے چاہیے ان کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیشہ قویتہ کے اپنی ہمیشہ آپ اپستتی درج کرائے تو اچھا لگے گا بلکل آپ مہکی بات کر رہے ہیں اور ہماری اس فل جڑیے والا جو کالی کرم آج ہمارا چل رہا ہے جو خاص فل جڑیاں ہمارے ساتھ ہیں وہ روشنی ہم برقرار رکھیں گے لیکن چھوٹے سے برک کے بعد کیا بات کیجئے اپنے دن کی پرفیکٹ شروعات سرس دبد اتبادوں کے ساتھ شدھتا اور گنوتا کی اچھ کسوٹیوں پر کسا جاتا ہے اسے تاکہ خوشیوں میں کوئی ملاوت نہ سکے سرس دن کے پوٹی فائد ملک یتری ناریشتو پویجنتے رامنتے تتر دیو تھا بس وہیں سے میں نے اپنی بات اٹھاتے ہوئے کچھ سیدھی سیدھی پنگدیاں آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں بیٹیاں پو جی جائے بیٹیاں پو جی جائے جتھے چھے بھین گھر میں بھگوان چھے بہت بڑے بیٹیاں بینا لونوں گھر چھے میتھا بین پکوان چھے بیٹیاں پو جی جائے تو بیٹی کے ہس تاہی بکھرے گھر میں چندہ تارا سال مہت بڑے میٹی بولی میں جڑتا جوں پھولا کا مہکارا سال اور رولی چندن کم کم بندیاں سب پویتر چیز ہیں اور سارے میں ستریلنگ ہے بیٹی کا نام ہے دیکھیں آپ رولی چندن کم کم بندیاں بیٹی کی مسکان چھے بیٹیاں بینا لونوں گھر چھے میٹا بین پکوان چھے بیٹیاں پو جی جائے پنکتیاں دیکھیں کہ بیرہ خاتر ممتہ مورت بھج میں باندھ سمیٹتی راکھی کا کچا ڈورا میں یہ کوہیت لپیٹتی اور تی تریہاں سی اڑتی پھرتی آبھے بھری اڑان چھے بیٹیاں بینا لونوں گھر چھے میٹا بین پکوان چھے بیٹیاں پو جی جائے بیٹیاں دیکھیں میں میرے جتنے بھی پورش میتریس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کو یہ پنکتیاں دینا چاہتا ہوں یہ بند بہت بڑے کہ ہر آنگل نے سون چوہی بن ہر آنگل نے سون چوہی بن میں کچھے مہکاوے چھے اور پاکھڑیں نکلیاں پاچھے چڑی جشاں اڑ جاوے چھے بہت بڑے بیٹیاں صدا پر آیو دھن چھے بیٹیاں صدا پر آیو دھن چھے بابول گھر میں مان چھے بیٹیاں بینا لونوں گھر چھے نیتھا بین پکوان چھے بیٹیاں پو جی جائے اور انتیم بند ہے اس گیر کا کہ بیٹیاں سیتا بیٹیاں گیتا بیٹیاں رادہ رانی چھے بیٹیاں چھے ست کے ساویتری گنگا جی کو پانی چھے بہت بڑے بہت بڑے کیا کتنے میڈل مار دی ہم نے کھوک میں اور سنوال لیتے اگر کوک ہم تو میڈال آجاتے نا تھوک میں میں کہنا چاہتا ہوں لیڈیز پسٹ کا کونسپ اینڈیا نے دیا ہے جیسے ہم مہینوں کو آگے رکھتے ہیں جیسے سیتا رام رادہ کرسن گوری سنکر اور انپڑڈ ٹرک وڑا بھی ماں کا آشروات ٹرک پہ لکھواتا ہے اور اس ٹرک پہ بھی لکھواتیتا ہے جس کی کس تک پتا جی بڑھتا رہتا ہے اور ٹرک پہ لکھوائے گا چننو منو دی گڑی جس چننو منو دی کی گڑی جس کی سمجھتی نہیں ہے اور جس کا ناگ بہتا ہے اسے تو جمانہ مالک کہتا ہے اور جو ہوتا ہے اصلی مالک اس کا بھی بیشیز خیال رکھا جاتا ہے بیٹیوں کو سمجھ بڑھائیں گے ان کی پروریس اچھی کریں گے وہ سواہو لنبی ہو جائیں گی تو وہ کچھ بھی کر دیں گی لیکن میرا ہی ماننا ہے کہ اس شبت کو تھوڑا سا میں بدلنا چاہیے پروریس اچھا ہے جس کی سرحانہ ہونی چاہیے اور ایسا دھن جو دو دو گھروں کے اندر اس لکشمی کا نواز ہوتا ہے اپنے پتا کے گھر کو بھی وہ رونک دیتی ہے اپنے سفسر کے گھر کو بھی رونک دیتی ہے آپ کی بات کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں کی بیٹی سرائیہ دھن ہے بیٹی پرائیہ دھن سمجھ لیتے ہیں لیکن بیٹی سرائیہ دھن ہے کیا اسی لیے دھیان کم ہے اور بیٹا گھر کا اجالہ ہے پھر اسی نے کیوں نکالا ہے جب بیٹے نکال دیتے ہیں لیکن اچھے بیٹے بھی ہمارے بیچ میں ہیں ہم چاہتے ہیں رمیز جی کی کچھ بانسولی کی آواز ہم سننے کی ان کے اندر وہ اچھا بیٹا کیا کرتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے ہم حاسے کے کبھی ہیں جیسے بیٹی بائی صاحب ہمارے بات کر رہے تھے باباوں کی بات کر رہے تھے مسل صاحب کر رہے تھے نینے بابا پرکٹ ہو رہے ہیں کپٹ منڈائے بھانڈ سروپ آئے کپٹ منڈائے بھانڈ سروپ آئے نینے مٹک آئے ڈھونگی بابای سواہا نمو نمائے دیکھنا تھوڑا دن میں بابا تو بزنسمن ہو جائیں گے اور بزنسمن سارے بابا ہو جائیں گے میں بابا ہی ستوتھی کر دیتا ہوں ہمارے کے دور میں کترین بابا روز نے پرکٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے کو لوٹ رہے ہیں آپ کی شکل میں کسی نہ کسی بابا جاتا ملتی تھوڑا سا چھوٹی بٹھانے کے دور میں باکی تو چلو ساگت جاں ها ہے کمالا وہ دال دیجئے گا کہ ڈھونگ کر دےرا ڈال گندہ گندہ سودہ کاریا نانٹوام کہ ڈھونگ کر ڈےرا ڈال گندہ گندہ سودہ کاریا نانٹوام شیخشی سیدی کا سنگ گپت گونڈی گونڈی مافی کاریا نانٹوام بہت بڑی ایک موسیقی 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 بہت بڑیاں ان کے گھر میں بیس بھی ہوتی ہے بابی جی کہہ رہا ہے کہ میں پٹا کے پھوڑ کیا ہی ہے تو یہ بولے کس کو پٹا کے پھوڑ آئی جلنگا ہاں بھائی جلنگا ہاں دوسرا کچھ بڑیا ہے ایک چھوٹی سی بات ایک اور چھوٹی سی بات ایک دین میں اپنی خرائے میں بڑا ہی رومانٹک مول ما کر بولیوں کہیں گو جو اوی میری سرکار تو باپ بھدک کر بولی لے کہہ بات کر رہی ہو یار کہہ بات کر رہی ہو یار میں اچھی طرح جانوں ہوں تھے منا سرکار کیوں باتا رہا ہو کیوں کہ پانچ سال ہوتا ہی منا بدل ہو چاہ رہا ہو ایک اور چھوٹی سی بات کہ روز روز کی لڑائی سے روز روز کی لڑائی سے ٹینشن بے آکے میں نے اپنی گھر والی کو کہا کیا کہا اپنی گھر والی سے کہا کہ دیکھ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزانہ جھگڑا کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر روزانہ جھگڑا کر رہی ہے یعنی کہ میرے سیرپڑی چڑ رہی ہے گھر والی بھو جی مجھے دور دور تک یہ کرتے کرنا نہیں ہے اور تیرے سر پر چڑھ کر فشلو مجھے بے موت مرہا ہے کیا بات بھائی کسور جی بھی کوئی ہسی کی بات کرے بہت گمبیر ہوتا آپ کے اس میں ہو گئی ایک دن میری دھرم پتنی مجھے بولی کہ میں کچھ بیمار رہنے لگا تو پتنی بولی کہ جاؤ آپ اینیمل ڈاکٹر کو دکھا کے آؤں اینیمل ڈاکٹر کو سریمتی جی یہ کیا بات ہے تو اس نے کوئی لوجک دیئے لوجک میں نے سرطاوں کو اور میری بہنیں اور سب بیٹھی ہوئی ہیں آپ بھی پریوگ کر سکتے ہیں اس کو کی پتنی بولی نیت آپ کی پتنی بولی نیت آپ روگ کا کر ہو جاپ اینیمل ڈاکٹر کو جائیے دکھائیے میں نے پوچھا کیوں دیوی جی آپ کی صلاح ایسی جانور کی سینیوں میں ہمیں نہ بٹھائیے تو جان تو ہیں آپ میری ور ہم آپ کے ہیں ایسی باتیں بول کرنا ہم کو چڑائیے کیسے یہ ہے آئیڈیا آپ کے ہی اے میں آیا مہربانی کرانی ہم کو بتائیے صاحب شیعر ہے ہے صاحب رج مچاتے مرگ سا تمکے شور گردب کی بھانتی پھر جاتے تم کام پر میں لائیویڈیاں ہوں اور میرا کام یہ سب کو سوچنا ہے لو مڑی کی بھانتی پھر سوچنا بٹھو بوس کے اشارے ناچو کپی جیسے دام پر تو سائے کال جور جور سوانسا مچاو شور سانسا کرو گھور ایک پیگ جام پر جانور کے صفقہ نے جائے سوامی کہنا مانے دوس نہیں دینا ہمیں ایسے ہل جام پر میری درم پتنی کے درڑ مانیتا یہ ہے پسپیندر جی دم پتی اس کو کہتے ہیں جو دمدار پتنی اپنے دم پر پتی کا دم گوڑ کے دمے کی بیماری کرتے ہیں اور آخری دمدار پیچھا کرتے ہوئے دم نکال کر ہی دم لے کیا بات اس کو کہتے ہیں دم پتی دیوالے کا ایک میں چھوٹا سا میسے دینا چاہتا ہوں کہ ہر طرف لٹکتے چہرے ہیں نہ جانے راز کتنے گہرے ہیں اور مل کے چل نہیں پاتے ہیں دو قدم پھر بھی جانے کیوں قدم قدم پہ پہ رہے ہیں اور کوئی سنتا نہیں ہے تیرے راج میں کیا سارے کے سارے بہرے ہیں ارے مت مایوس ہو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر یہ دولت کے فسانے ہیں جو نہ تیرے ہیں نہ میرے ہیں بلکل 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 بہت بہت دھنیوات آپ کا آپ لوگ یہاں پدھارے اتنا سارا سامنہ ہم کو دیا آپ کی قویتاؤں کے لئے چند پنگتیاں ہم نے لکھنے کے بھی کوشش کی ہے اسے کے ساتھ ہم یہ کاری کا مصمعبت کریں گے کہ ان قویوں ہی پھر